میں ابھی شبہ اشورہ بھی جو مجلس پڑھا تھا اسلامیک سنٹر میں میں نے وہاں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں دوستوں کے پیش کیا اور میں اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ انسان کے اپنے ساتھ جو زندگی میں تجربہ ہوتا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے اور انسان زیادہ لمس کرتا ہے ہم نے علماء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں لیکن میں لازٹ ٹائم کربلا میں گیا اور ابھی مارچ کے اندر تو میری فیملی بھی ساتھ تھی میرا بیٹا بھی ساتھ تھا بیٹا بہت زید کیا کہ میں نے جانا ہے حرم جو دوست بیٹھے ہوں گے ان کو یہ واقعہ ذہن میں ہوگا میں نے بھی جانا ہے حرم میں نے بھی جانا ہے زید کیا کہ آپ رات کو جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم بھی جائیں گے خیر وہ میں تھاگاوہ تھا تو میں نے اپنے برادرین لوگ کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیا وہ چلا گیا میں نے اس کو یہ کہا کہ حضرت عباس کی جیارت کرکر واپس لے آئے گا کہ اتنی دیر جاگے گا نہیں خیر وہ چلا گیا بچہ تھا زید کرتا کرتا حرم امام حسین تک چلا گیا فجر کی وقت جیسے یہ ازان کا ٹائم تھا تو میں اپنے ہوتل میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ نوک ہو رہا ہے جب دروازہ کھولا تو میرے برادرین لوگ کے ہاتھ میں میرے بیٹے کے جھوتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ آیا میں نے کہا نہیں تو کہتے ہیں میں ایک گھنٹے سے حرم میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے مل نہیں تو میں نے کہا کہ امام حسین کا حرم it's not that big ہوگا ہوئی مل دائے گا تو وہ بیچارہ واپس بھاگا میں نے کہا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو میں نے کہا نماز تو پہلے پڑھ لو اولاد بھی اسی نہیں دی ہے مل ہی جائے گی کہاں جانا وہ بھی اس مقام سے کہاں جانا ہے دل کے اندر یہ ایمان تو ظاہر ہے تھا خیر میں بھی گیا بڑا ڈھونتا ڈھونتا پہنچا وہاں تک عربی فارسی ظاہر آتی تھی تو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہاں جائیں وہاں جائیں خلاصہ بڑا ڈھونڈا بچہ نہیں ملا کہیں وہ مجھے ٹکرا جاتا تھا میرا بردن لوگ وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا اعلان کروایا یہ کرایا بچہ نہیں ملا وقت گزرتے جانے لگا اس بیچارے کے دو جارے کیونکہ وہ کراچی سے آیا تھا تو کراچی والا تھوڑا ویسی حالات ہوتا ہے لیکن ہمیں تھوڑی ایمان کی کیفیت تھی جانتے تھے تھوڑا لیکن جیسے ٹائم فریم بڑھتا گیا اس طرح بڑھتا گیا کیونکہ بچہ سمجھدار ہے بڑا ہے فارسی آتی ہے اردو آتی ہے انگلیش آتی ہے اسے پتا تھا کہ اس کو یہ بھی پتا تھا ہوتل کہاں ہے تو یہ زیادہ پریشانی تھی کہ گیا کہاں خیر اور کافلے کے لوگ جوان سب آگئے بڑی کوشش کرتے رہے اسی اثنہ میں حرم میں جب کئی چکر لگے کئی چکر لگے کونے کونے پر تو میں نے امام حسین کی ذریعے کے سامنے کہاں اولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں بچہ کہاں ہیں دنیا میں کہیں ہو تو آپ کو پتا یہ تو آپ کے حرم سے بچہ کہیں گیا ہے کیسے ہو سکتا ہے گا آپ کو نہ پتاؤ لیکن کیونکہ میں تھوڑا کمزور ہوں اولاد ہے ظاہر ہے انسان جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ برداز ایسے ہی میں میں ذریع کے جو مین گیٹ ہے بڑا اس سے گزرا تو ایسا ایک ہوا کا جھونکہ آیا کہ ایک پیغام آیا کہا کہ تمہارے بچے کو کھوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے کچھ گھنٹے ہوئے ہیں اور تم نے حرم کے کونے کونے پر جہاں تم کبھی زیارت پر نہیں گئے وہاں تم نے بچے کو ڈونڈا ہمارا بیٹا گیارہ سو سال سے نہیں آیا کیا تم نے ایک گھنٹہ اس طرح ڈونڈا ہاں عزیزہ نے مولا میں گھار گھار گیا ہوں میں جو کہ حوزے کا طالب میں جو کہ ہر روز صبح دعائے اہد پڑھنے والا میں جو ہر وقت الاجل الاجل کرنے والا ہار گیا گر گیا میں نے کہا مولا ماف کر دیجئے میں سمجھتا تھا بڑا مضبوط ہوں میں سمجھتا تھا کہ شاید میں آپ کے فرزند کا بہت منتظر ہوں لیکن میں بھی بڑا کھوکلا نکلا میں بھی بڑا ہاں عزیزہ نے مہترم